سٹڈی آئی کیو آئی ایس اب تیاری ہوئی افورڈبل کہتے ہیں تو اور اس کے وجہ سے شہباز شریف اور آئی ایم ایف کے بیچ میں کئی سارے rounds of negotiations ہو رہے تھے بٹ پاکستان نہیں accept کر پا رہا تھا وہ conditionalities جس کے وجہ سے آئی ایم ایف نے بھی clearly کہہ دیا تھا کہ نہیں ہم loan نہیں دے سکتے ہیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پاکستان نے اس سمائے پہ 1.1 billion usd کی مانگ کی تھی for a loan from the آئی ایم ایف یہاں تک کہ پاکستان کو یہ سمجھ میں آ چکا تھا کہ آئی ایم ایف سے تو loan نہیں ملے گا اسی وجہ سے وہ سعودی arabia uae اور china سے loan لینے کی بات کرنا شروع کر چکا تھا اور ان countries نے بھی accept کیا تھا کہ ہاں ہم آپ کو loan دے دیں گے but suddenly deal crack ہو جاتی ہے اور آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ یہ 1.1 کیا ہم آپ کو 3 billion usd کا loan دیں گے اور immediately 3 billion usd سے 1.2 billion immediate دیں گے ہم آپ کو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ deal crack کیسے ہوتا ہے کس کا ہاتھ ہے اس ڈیل کے پیچھے پہ اور سب سے بڑی بات ہے کہ آئی ایم ایف اتنی جلدی پلٹ کیسے گیا کچھ دن پہلے ایک news آتا ہے intercept newspaper میں اور بات تھوڑی بہت کھلنے لگتی ہے اور یہی ہے آج کے ویڈیو کا discussion آج ہم اس پہ بات کریں گے کی actually deal تھی کیا اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور اس ڈیل کے لیے پاکستان کو کرنا کیا پڑا تو news کیا بولتا ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں جو intercept news ہے paper آتا ہے اس کا لکھا ہے یہ یو ایس ہیل پاکستان گیٹ آئی ایم ایس بیل آؤٹ ویٹ سیکریٹ آمز ڈیل فور یوکرین لیٹ ڈاکیمنٹس ریویل تو اس newspaper article میں کئی سارے proofs دیئے ہیں ڈاکیمنٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور یہاں تک بتایا گیا ہے کہ کون کون actual پاکستانی لوگ اور امریکن لوگ ہیں اس کے پیچھے جنہوں نے اس ڈیل کو سائن کروایا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یوکرینین نیوز پیپرز کی اگر ہم you know just to verify کرنے کے لیے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی کچھ ہفتے پہلے ایک newspaper report آئی ہے یہاں پہ question پوچھا گیا ہے کی پاکستانی shells کیوں مل رہے ہیں یوکرین کے war sites میں تو اس کا مطلب ہے پاکستان نے یوکرین کو arms ڈیل تو بیا کیا ہے مطلب there is a supply of arms پاکستان کیوں کرے گا یوکرین کو اگر کچھ نہیں ملا ہے so کہیں نہ کہیں dots دیرے دیرے جڑنے لگے ہیں اور یہی ہے آج ہم بات کریں گے کی actually deal کیا ہے چلیں اس سے پہلے study IQ کا P2I کے بارے میں تھوڑا سمجھتے ہیں کہ یہ course جو ہے اگر آپ دیکھتے ہو 70,000 rupees کا course ہے پہ اگر آپ ڈی ڈی ڈبلو لائیف code use کریں گے تو وہ آپ کو ملے گا course ملے گا آپ کو 29,999 rupees میں میں نے کئی بار آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ اس course کو آپ ایک بار جا کے دیکھیں اس کی features دیکھئے سب سے important پتہ کیا ہے UPSC جرنی میں UPSC جرنی میں ڈسپلن کی کفی ضرورت ہے کیونکہ آج کے دن matter content سب مل جاتا ہے but discipline خود سے آنے میں بڑی دکت ہوتی ہے motivation کی ہر دن اٹھ کے پڑھنے کی اور یہی چیز اگر آپ دیکھتے ہو تو اس P2Y batch میں daily mentorship ہے daily answer writing ہے اور ایسے کئی سارے features ہیں جو آپ کو help کرے گا چلیے let's come back to the discussion تو یہاں پہ ایسے کچھ photos ہیں جن کے بارے میں ابھی میں دیرے دیرے بات کروں گی اور میں کو بتاؤں گی کہ exactly ان لوگوں نے کیا role play کیا اس ڈیل میں کہانی شروع ہوتی ہے February 2022 میں جب Russia نے Ukraine پہ war declare کیا تھا اور اسی وقت جب war declare کیا گیا تھا اسی وقت actually Pakistani leader جو ہے عمران خان وہ plane پہ تھے and he was traveling to Russia take it he was actually going to meet vladivar putin اور یہ کھبر جب US کو پتا چلا US نے کہا کیا یہ کیسے ہو رہا ہے وہ کیوں جا رہا ہے Russia اس کے بعد جب عمران خان واپس آتے ہیں in the month of march وہ clearly یہ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان neutral رہے گا اس رشیا Ukraine crisis میں نہ وہ Ukraine کو support کرے گا نہ Russia کو support کرے گا neutrality is what Pakistan is going to follow یہ سنکے US نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا neutrality کا مطلب immediately اسی وقت ایک میٹنگ ہوتی ہے US میں جہاں پہ secretary of state اور پاکستانی ambassador کے بیچ میں ایک میٹنگ talks ہوتی ہے اور یہ report میں لکھا گیا تھا یہ talks ہے ہوئی ہے اسی کچھ اس کے کچھ دن بعد عمران خان کے against make no confidence vote ہوتا ہے اور ان کو government سے ہٹا دیا جاتا ہے April 8 کو عمران کان کہتا ہے ایک publicly ایک میٹنگ میں کہتا ہے کی امریکہ کی گلامی نہیں بیوی کی گلامی کرلوں گا پٹ امریکہ کی گلامی تو نہیں کروں گا اس سے بہتر ہے کہ میں بیوی کی گلامی کرلوں بھائی America is not something that we are going to support یہ جو statement ہے امریکہ کو obvious بات ہے پسند تو آئی نہیں ہو آئی گی نہیں تو ایمینڈیٹلی امریکہ نے کیا کہا شہباز شریف کو کہا اور اس سمائے پہ شہباز شریف was seen to be the next leader coming up تو ان سے کہا کہ دیکھو بھائی پاکستان کو نیوٹرل رہنا ہے تو ٹھیک ہے پر یہ سب سٹیٹمنٹ تو accept نہیں کریں گے عمران خان کو گورنمنٹ میں وہاپس نہیں آنا چاہیے اب let's fast forward اس کے بعد شہباز شریف تو پورا ایکانومک ریسس اور کئی سارے political crisis میں فض گیا ابھی آتے ہیں میں دو ہزار تیس میں اب میں دو ہزار تیس میں شہباز شریف بہت کوشش کر رہا ہے کی آئی ایم ایف سے لون مل جائے پھر آئی ایم ایف سن نہیں رہا ہے اسی دوران کئی سارے ایسے negotiations چلتے ہیں in the diplomatic rooms سب سے پہلے ایک diplomatic negotiation چلتا ہے یا مسود خان with assistant secretary of state of america his name is lou lou ڈاللو ان کے ساتھ میٹنگ چلتی ہے اور اس میٹنگ میں یہ کچھ جو بھی باتیں ہوتی ہے وارتلاپ ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہے but اس میٹنگ کے exactly دو ہفتے بعد شہباز شریف کہتا ہے کہ نہیں ایک breakthrough ملنے لگا ہے آئی ایم ایف کے negotiations کے دوران but وہ negotiations تبھی بھی کافی ڈیفکل تھا پاکستان کو نیگوشیٹ کرنا کہ ابھی بھی آئی ایم ایف was rigid کہ نہیں ہم آپ کو یہ conditionality accept کرنی پڑے گی اس کے بعد جو u.s ambassador u.s ambassador تھے پاکستان کے ڈیویڈ بلوم ڈیویڈ بلوم جا کے ملتا ہے شہباز شریف کے ساتھ اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ایک ڈیل ہوتی ہے اس ڈیل کے دو on the basis of the ڈیل وہ آئی ایم ایف لون ملتا ہے اور یہ ڈیل کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے کیونکہ اس میٹنگ کے کچھ دن بعد جلائی میں پتہ چل جاتا ہے کی بیل آؤٹ آ رہا ہے اور one point two immediate bailout مل رہا ہے out of a three billion usd loan اب ڈیل تھا کیا ڈیل کیا ہے ڈیل تھا کی u.s نے کہا کی پاکستان کو اچھا اس میں important یہ بھی ہے جاننا کی پاکستان manufactures certain ammunition جو war میں use ہوتا ہے اس کو grinder ammunitions بولا جاتا ہے یہ grinder ammunitions are used for war of war on attrition اس کا مطلب ki attrition war کا مطلب کیا ہوتا ہے کی آپ جب war کر رہے ہو اس war کے دوران آپ یہ کوشش کروگے کی جو opposition ہے ان کے military resources کو ختم کرنا اس کے کئی طریقے ہوتا ہے ایک تو guerrilla warfare ہو سکتا ہے ایک earth scorching technique ہے that is پورا زمین آپ جلا دیتے ہو تاکی war نہ کر پائے there is no protection تیسرا جو پاکستان use کرتا ہے وہ shells بنا کے shelling کر کر کے resources ختم کرتا ہے تو یہ جو shell کا جو production ہے وہ پاکستان خود کرتا ہے خود کا military industry میں تو یہ ہی تھا کی یو ایس نے کہا کی ukraine is facing a crisis ان کے پاس ammunitions کی کمی ہو رہی ہے تو پاکستان کو بولا کی بھائی آپ shells بھیجو آپ یہ grinder mechanism کے جو warfare کے جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ بھیجو ukraine کو support کرو اور اس کے exchange میں کیونکہ directly تو پیسہ نہیں دے پائیں گے آپ کو اس کی exchange میں IMF سے آپ کو loan ڈلوا دیں گے تو یہاں پہ جو broker کیا تھا جو deal broker کیا تھا وہ actually global ordinance بول کے company global ordinance نے basically یہ shells خریدی اور اس کا پیمنٹ بولا 900 ملین یو ایس ڈی کا but وہ 900 ملین یو ایس ڈی کبھی پاکستان پہنچا نہیں وہ actually پہنچا IMF کے loan کے ثروبے that is 1.2 billion یو ایس ڈی جو پاکستان کو ملا ہے immediate جو bill out کی طرح july 2023 میں وہ اسی کا پیمنٹ ہے یہی ہے ڈیل جو دھیرے دھیرے کھلنے لگا ہے کی یو ایس کا ہاتھ کہاں تک ہے in the Ukraine Russia crisis اور پاکستان میں کتنا interference ہے USA کا ہم سمجھتے ہیں کی all weather friend China ہے اسی لیے پاکستان China کی طرف چل رہا ہے but reality کچھ اور ہی دکھ رہی ہے آج کے دن پر اور یہ جب report آئی ہے obvious بات ہے پاکستانی government American government سب نے بولا کہ نہیں ہے یہ report جھوٹی ہے but actually proof میں اگر آپ نے یہ report اگر دیکھتے ہو تو اس میں proof میں clear cut instructions memos of the meeting as well as یہ جو deal جو broker ہوا ہے کتنا cost ہے اس کا بھی detail دیا گیا ہے تو یہ ہے behind the scene جو چلتا ہے reading between the lines IR میں سب کچھ openly نہیں ہوتا IMF کا جو loan ہے وہ اتنا it's not that open اس کے پیچھے کئی maneuvering ہوتی ہے اور Ukraine crisis میں تو دکھی رہا ہے کون کیا کر رہا ہے دھیرے دھیرے اور اگر یہ بات سچ ہے کہ شہباز شریف کی government کو US کے pressure کے وجہ سے عمران خان کو اٹانا پڑا ہے تو یہ بات بھی guaranteed ہے کہ جو اگلا election میں آئے گا وہاں پہ US کا interference تو ہو نہیں نہیں والا ہے اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں thank you study IQ IS اب تیاری ہوئی affordable